سوال یہ ہے کہ بھارت میں کہیں سے بھی ودیش سے کوئی بھی ایک روپیہ بھی آئے تو وہ سرکار کی نظر میں ہونا چاہیے یہ اسلامی سکول جب بنے ان میں جو پیسہ آیا یہ ہینڈ پمس جو بنے جو کھانا جو آیا ان میں جو پیسہ جو ودیش سے آ رہا تھا اس کا لیکھا جوکھا کیوں نہیں دیا گیا اور کیا داریکٹریٹ آف ریونیو انٹریجنس دی آر آئی اب اس پر مقدمہ کرے گی یہ بہت بڑا کیس ہے چھوٹا موٹا کیس نہیں کیا نائی اس مددے کو اٹھائے گا کیونکہ یہ کیس نائی سے ریلیٹڈ ہے اور یہاں جتنے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کیا ان کو بھی نائی اٹھائے گا اور یہ دیکھے گا کہ آخر یہ جو جہادی ایکٹیوٹیز جو چل رہی ہیں اور یہاں جو لوگ ہس رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہو پاکستان سے ہیں کی ہندوستان سے ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ پاکستان سے ہیں جو پاکستان سے یہاں آتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اس لئے کوئی بھی یہ مت سمجھے یہ جو ہس رہے ہیں یہ جو یہاں آ کر کمنٹ کر رہے ہیں گالی دے رہے ہیں یہ بھارت کے کوئی مسلمان ہیں یہ پاکستان کے مسلمان ہیں ان کا صرف یہ کی کام ہے بھارت میں خود تو کرونا سے مر رہے ہیں خود کی حالت بہت خراب ہے لیکن بھارت میں ان کو ستیتی خراب کرنی ہے لڑانا ہے جھگڑانا ہے اور رمضان کا مہینہ تو اس سمجھ ساری چیزیں تیز ہو جائیں گی اس کو بھی سمجھے گا تھوڑا رکیے گا ابھی 30% ہوا ہے ابھی 70% باقی ہے آرام سے بیٹھئے چھٹی کا دن ہے نا آرام سے بیٹھے تو یہاں انہوں نے اسلامی سکول کے لیے بولا ٹھیک اچھی بات ہے اب یہ کہتے ہیں اور یہ پیسہ مانگتا ہے لوگوں سے کیسے مانگتا ہے Your brother in India need 30 wells with a depth of 35 meter pressure system well is 1200 ریال کا well ہے total 36000 ریال کا بنے گا we cannot split it because there is no account ان کے بھیجنے کا پیسہ بھیجنے کا modus operandi ہی سمجھیا الناسر ایسے بھیجتا ہے پیسہ پورا پیسہ بھیجے گا یادی 36000 ریال بھیجے گا تو اس کو ایکاونٹ میں بھیجنا پڑے گا یہ پکڑ میں آ جائے گا یہ چھوٹا چھوٹا پیسہ western union وغیرے ان سے بھیجتا ہے تھوڑا تھوڑا پیسہ اب اس کا کہنا ہے بہت سارے ایکاونٹ نہیں ہے کہ ہم پیسہ split کر کے بھیج سکیں آپ کے پاس میں چالیس ہزار سے نیچے کا ایماؤنٹ بھیجا جانا ہے تو وہ چالیس ہزار سے نیچے کا ایماؤنٹ جب بھیجا جانا ہے تو ہمیں بہت سارے ایکاونٹ چاہیے تو وہ بہت سارے ایکاونٹ نہیں ہے اس لئے ہم پیسہ نہیں بھیج پا رہے ہیں ہمارے وہاں لوگوں کو بھارت میں ہمیں تیس بورنگ کا پیسہ دینا ہے لیکن وہ ہم اس لئے نہیں دے پا رہے ہیں we cannot split it because there is no ایکاونٹ بہت سارے ایکاونٹ نہیں اس لئے split نہیں کر پا رہے بھاگت نہیں کر پا رہے اس کو یعنی یہ موڈس اپرنڈائی ہے چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ جو آ رہے ہیں اب بھارت سرکار کو اس پر بھی نظر رکھنی پڑے گی اور پوچھنا پڑے گا کہ تمہارے پاس یہ ہزار روپے بھی کہاں سے آئے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا چھوٹا بھی اب آپ کو سمجھ میں آئے پورا میٹر کیا ہے یہ جو آئی ایس آئی ایس کے جو گرگے ہیں آئی ایس آئی ایس کے جو ایجٹ وہ بیٹھ کر بھارت میں یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر نہ صرف موسک کھول رہے ہیں نہ صرف مسجد کھول رہے ہیں بلکہ یہاں پر اماموں کو تنخوا بھی دے رہے ہیں تو کجریوال جی آپ اکیلے نہیں ہو پندرہ ہزار روپے دینے والے تین سو ساٹھ ریال تین سو ساٹھ ریال پر منت کی سیلری آتی ہے اور اس کی سپانسرشپ مانگ رہا ہے یہ بندہ کہ جو لوگ سپانسر کرنا چاہتے ہیں اماموں کو وہی اب آپ کو سمجھ میں آیا یہ امام فتوے کیوں دیتے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آیا یہ امام اتنے فتوے کیوں دے رہے ہیں یہ امام فتوے اس لئے دے رہے ہیں کیونکہ ان کی فنڈنگ جو آتی تھی انجیوز کے مادے ہم سے موڈی نے ایسی تقریباً انیس ہزار انجیوز بند کر دی انیس ہزار نائنٹین تھاؤزنڈ انجیوز کو بند کر دیا اب یہ پیسہ سیدھے نہیں آ پر آپ پیسہ ٹکڑے ٹکڑے مارا بہت سارے لوگوں کے پاس آ رہا ہے تو یہ ایک پرابلم یہ اور جو تنخہ جو ہے یہ جو آ رہی تھی باہر سے یہ جو بتاتے نا اپنے آپ کو بڑے گریب ہیں اور لوگوں کے اس سے رہ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ تنخہیں ویدیش سے آ رہی ہیں یہ تنخہیں آئی ایس آئی ایس کے سیمپیتائیزر سے آ رہی ہیں صرف اتنا نہیں عبدالما نے وہی جو جس نے گائے کاٹی تھی وہی جو بھارت میں آیا تھا علاج کرانے یہ وہی بھیکاری جو بھارت میں بھیق مانگنے آیا تھا کہ ہمارا علاج کر دو اور علاج کرا کر گیا اب اس نے ٹویٹ کیا حسن اور حسین موسک بھارت میں انہوں نے دو مسجدیں بنائی ہیں اب یہ انہوں نے دو مسجد کا نام لے رہے ہیں حسن اور حسین موسک یہ دو مسجد انہوں نے بھارت میں بنائی ہیں اور یہ نیچے فوٹو بھی ہے اس کی تو میرا سرکار سے نویدن ہے کہ یہ جو مسجد بنی ہیں جن میں ویدیش کا پیسہ آیا ہے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر کوئی بھی بیلڈنگ میں ایک ایٹ بھی یدی ویدیشی پیسے سے لگیے تو اس کو آپ کو ایف سی آرے پہلے آپ کو پیسہ لینے کے لیے لینا پڑے گا فورنڈ کانٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ میں آپ کو ریسٹریشن کرانا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک ایٹ بھی یدی ویدیشی لگی تو سرکار کو بتانا پڑے گا ڈیریکٹریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کو آپ کو بتانا پڑے گا تب یہاں پر یہ پوری کی پوری جو مسجد بن رہی ہے اور یہ آدمی سیدھے سیدھے کہہ رہا ہے جس نے چندہ ہو گا ہے تھا کہ ہم نے پیسہ بھارت بھیجا بھارت میں یہ مسجدیں بن رہی ہیں تب پھر بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز این آئی اے کیا اب ان مسجدوں پر جانچ بٹھائیں گی یا نہیں بٹھائیں گی حسن اینڈ حسین موسک دو مسجدیں ہو گئے موسک آف انڈیا حسن اینڈ حسین موسک الفاروق موسک ام محمد موسک ای تینک گوڈ ٹو کمپلیٹ دا ورک گوڈ ویلنگ ان ٹو منس ایٹ ویل بی اوپن اب یہ دیکھئے انہوں نے اتنی سارے نام لکھ دیا اور نیچے یہ تین مسجدیں فوٹو بھی لگا دی یہ بھارت کی اندر موسک آف انڈیا لکھ رہا ہے یہ بندہ یہ بھارت کے اندر بنی ہوئی مسجدیں ہیں کون کون سی حسن این حسین موسک الفاروق موسک ام محمد موسک یہ تین اور تینوں کی فوٹو انہوں نے لگا دی یہاں پر اب یہ پیسہ جو ودیش سے آ رہا تھا یہ پیسہ اس طرح سے آ رہا ہے بھارت میں اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہاں فتوے کیوں ایشو ہوتے ٹھیک ہے ابھی ختم نہیں ہوا اور دیکھئے سلطان الزبو موسک may god forgive him and his parents it was opened in انڈیا یہ بھارت میں یہ بنی یہ مسجد بنی بھارت میں یہ پیسہ اس نے اکھٹا کیا یہ پیسہ کیا یہ پیسہ آئی ایس آئی ایس کا تھا کیا یہ پیسہ پاکستان سے آیا تھا یہ دیکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے صرف اتنا نہیں یہ لوگ پیسہ جب مانگ رہے ہیں تو اس طرح سے مانگ رہے ہیں دیکھئے پچاس ہزار ریال میں بھارت میں ایک موسک بنتی ہے یہ کہنا ہے ان کا دھندہ یہی ہے یہ پچاس ہزار بتاتے ہیں پانچ دس ہزار خود رکھ لیتے ہیں آپ ایجنڈا اور سمجھئے اور ابھی مطلب یہ ان لوگوں سے بھی پیسہ لے رہے ہیں جو نون مسلم ہیں بھارت میں یہ کب سے بن رہا ہے دوہزار بارہ سے دوہزار بارہ کا ٹویٹ ہے دوہزار بارہ سے یہ پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے بھارت کے اندر کہ بھارت میں مسجدیں بن رہی ہیں ودیش کے پیسے سے آئی ایس آئی ایس کے سیمپیٹائزرز پیسہ دے رہے ہیں یہ پیسہ پاکستان کا ہے یہ پیسہ آئی ایس آئی ایس کا یہ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن آپ کے سامنے ہیں اور یہ موسک کہاں بنائی جاتی ہے اب یہ ایکٹر کون سا ہے یہ کون سا ہے کیا یہ ڈی کمپنی والا ایکٹر ہے کیا یہ کوئی خان گینگ والا ایکٹر ہے یہ کون سا ایکٹر ہے there is a good ایکٹر who has some questions how much does it cost to the موسک موسک کی ایک cost کیا آتی ہے are in safe area کیا یہ safe area ہے safe area مطلب مسلم مجورٹی what is the method of receiving the amount پیسہ ہم کیسے بھیجیں آپ کو اب یہ کون سا ایکٹر تھا جو پوچھ رہا تھا آپ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں آپ لوگ جاتے ہیں آپ یہ بھی سمجھ لیجئے ایکٹرز بھارت کے اندر موسک بنوا رہے ہیں اور اس میں بہت ان کا interest ہے یہ کون سا ایکٹر ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہ ڈی کمپنی گینگ کا ایکٹر ہے یہ خان گینگ کا ایکٹر ہے کون سی گینگ کا ایکٹر ہے یہ آپ خود سمجھئے یا یہ ایجنسیز جب اس کو ڈھونڈیں گی تب یہ سمجھ میں آئے گا پھر لکھتے ہیں اپریل 2013 میں I will soon launch a project God willing a Quran school with a mosque and well in India and the region is safe and Muslim need in that region it costs 250,000 riyals ڈھائی لاکھ ریال میں بنے گا یہ ڈھائی لاکھ کو into 20 کر لیجئے کتنا ہوتا 50 لاکھ روپے ہوتے 50 لاکھ میں بنے گا کیا کیا بنے گا Quran کا سکول بنے گا مسجد بنے گی بھارت میں بنے گی اور یہ مسلم میجورٹی ایریے میں بنے گی مسلم کے ریجن میں بنے گی ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آیا اب تھوڑا اور آگے چلتے ہیں بہت سارے ہوسو ایور اب یہ اوپن اوپن دے رہے ہیں اوپن انویٹیشن دے رہے ہیں دیکھیں یہی الناسر اور یہ کیا انویٹیشن دے رہا ہوسو ایور wants to build a mosque in India will contact me and its price is 50,000 riyals بھارت میں جو بھی مسجد بنوانا چاہتا ہے وہ ان سے سمپرک کرے یہ چندہ اگھائی کر کے دیں گے اور 50,000 riyals دیں گے یہ ایک وقتی سے لیں گے 50,000 riyals بھارت میں بنوانے کے اب آپ کو سمجھ میں آیا دیکھیں کیا ہوتا ہر آدمی اپنے دھرم کے پرتی تھوڑا سا چاہتا ہے کہ میں تھوڑا دان کر دوں تھوڑا دھرم کر دوں تو آدمی سوچتا ہے چلو مسجد بنوا دوں گا جتنے بھی وشبی کا اندر مسلمان ہوں گے بولے ٹھیک ہے مسجد بن رہی بھارت میں بن رہی ہمیں کیا مطلب انہوں نے تو ان کو پیسہ دے رہی لیکن ان کو ان کی اصلیت نہیں معلوم کہ یہ بیچ میں بہت موٹا پیسہ خود کھا جا رہے ہیں نہ صرف کھا جا رہے ہیں یہ پیسہ آئی ایس آئی ایس سے بھی اس نام پر اگھا رہے ہیں اور یہ بہت بڑا پیسہ کیا آئی ایس آئی ایس کو فراؤڈ ہیں اور یہ پیسہ کھا جاتے ہیں پیسہ کھانے کا ان کا کام ہے اس لیے ہم اتنے دعوے کے ساتھ آپ کو بول رہے ہیں تو آپ سمجھئے کتنے سارے لوگ ہیں دیمک کی بارے میں ہم بات کریں گے سر بہت ساری دیمکیاں بھی نکلیں گی تو اب یہ سپرویزن آف موس اب یہ کون کر رہا ہے سپرویزر آف دیز موس آف سائنس سٹوڈنٹ فرم انڈیا who have graduated from Islamic University of مدینہ and have photos reach the donor photo کہاں جائیں گی private یعنی ان بوکس میں جائیں گی یعنی ان موس کے جو سپرویزر ہیں جو سکولر ہیں وہ بھارتی سٹوڈنٹ ہیں جن کو مدینہ سے انہوں نے پڑھایا تھا Islamic University سے پڑھے تھے اب آپ کو سمجھ میں آرہا پورا کیا چل رہا ہے بھارت کے بچوں کو بہار بلا کر لالج دے کر برین واش کیا جا رہا انہیں پھر بھارت میں مولوی بنا کر بھیجا جا رہا ہے اور وہ مولوی بن کر یہاں پر ان کی ڈیٹیلز پرائیویٹ اب یہ پرائیویٹ کیا ہم فوٹو بھیجیں گے سب بھیجیں گے تو آپ ہمیں دان دیتے رہو آپ ہمیں پیسہ دیتے رہو اور یہ ہوتا ہے سب ہی جگہ ہوتا ہے اور لوگ دیتے ہیں صرف اتنا نہیں کون کونسی اور ہیں in some province of India Sunni graves are competing to control village not by weapon but by building mosque and mosque is a chapel and the school it is a memorization house کیا بولتے ہیں بھارت کے کچھ حصوں میں Sunni and the graves are competing to control the villages یہ compete کر رہے ہیں village یہ land جہد جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں وہ ہے یہ not by weapon but by building mosque یہ کیسے کر رہے ہیں جھگڑے سے نہیں کر رہے ہیں یہ مسجد بنا کر اپنا عدیپتے ستھاپت کر رہے ہیں ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں ایسا ال نصر کہہ رہا ہے یہ وہی کہہ رہا ہے بندہ جو آئی ایسا اس کا سمپیتہیزر بھارت میں اب بھارت کو جو کنٹرول کیا جائے گا وہ اس طرح سے کیا جائے گا کہ بھارت میں زیادہ سے زیادہ زمین پر قبضہ کر کے زمین پر مسجدیں بنائی جائیں گی جسے آپ منع نہیں کر سکتے آپ منع کرو گے تو بوال ہو جائے گا اس لئے مسجد بنائی جاری ہے اور اس کے اندر کیا ایک سکول چلائے جائے گا اور قرآن کو رٹنے کا ایک گھر بنائے جائے گا اور رہنے کی فیسلیٹی بھی دی جائے گی اب اس کے آگے چلیے ختم نہیں ہو ابھی 50% ہوا بھی ہے 50% اور باقی ہے تھوڑا سا زیادہ سامنے لائے گا ہے نا تو بور مت ہوئے گا اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا پھر آل نصر کیا کہتا ہے آل نصر کے آج پورا ہم نے کھولا بھارت میں مسجد بنانے کے لیے کانٹریبیوشن دیا تھا ان کے لیے سپیشل موبائل نمبر دے دیا گیا ہے آپ اس پر بات کیجئے ہم اگلی بات اسی پر کریں گے دیکھیں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور آپ لوگ اپنے دھرم کے لیے کانٹریبیوٹ نہیں کرتے آپ لوگ دھرم کے لیے چھوڑی ہم کو بھی کانٹریبیوٹ نہیں کرتے اگر ہم کہہ دیتے تو ہم کو ٹرول کرنا لگتے ہیں تو بہرحال کانٹریبیوشن کرنے کے سارے طریقے اس لائپ کے لے کر جیدی آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا تھا آپ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پر کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کانٹریبیوٹ کرنے کے سارے طریقے ڈسکرپشن میں دیئے ہوتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے پورا اب آل نصر اور بتاتا ہے کیا اتھرڈ موسک ان انڈیا نہیں فورت موسک چوتھی موسک چوتھی مسجدی بنا لی اس نے نومبر 2018 میں بھارت کے اندر سپیڈ دیکھئے صاحب کیا گزب لوگوں سے پیسہ لیا جا رہا ہے برین واش کر کے لوگوں کا پیسہ لیا جا رہا ہے لوگوں کی ہارڈن منی کو بھارت میں لگائے جا رہا ہے اور بھارت میں جہادی رکروٹنگ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے ایک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے ایسی ساری مسجدوں پر نائے کی جانچ ہونی چاہیے میری یہ مانگیا ایسی ساری مسجدوں پر جہاں جہاں یہ پیسہ آیا ہے اب دیکھئے یہ بندہ لکھتا ہے وی علنصر پھر سے لکھتا ہے اینڈ آف 3000 ایم انڈیا ایسی سنٹر نیڈ سو کلٹیویٹی ایسی سپنڈ اون دیر پروجیکٹ این میموریزن شنٹر پرائیس آف 200 تاوزن ریال ریسٹر دن نیم آف سنٹر اب یہ کہنا ہے ان کا تین سو ہزار یعنی کتنا ہو گیا یہ دس ہزار لاکھ تین لاکھ ایم کیا ہے یہ پیسہ ہے ملین ہے یا میٹر ہے یہ لینڈ کا سائز دیا ہے تین ہزار تین لاکھ میٹر یا پھر یہ تین لاکھ ملین پیسے روپے کا حساب دیا ہے یہ کیا دیا گیا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اب آپ اس کو دیکھئے یہ پیسہ اس طرح سے آ رہا اور اس طرح سے سپنڈ ہو رہا بھارت کے اندر چالیے اب اس کو سب سے اعدا الناسر کو آخر پرابلم کہاں ہے اب یہاں کسی کو ہسی آئی تھی کون تھے محمد علی جی محمد علی جی یہ تھوڑی دیر میں رونہ آنے والا ہے روک جائیے اب یہ آدھا بھی کمپلیٹ نہیں ہوا اب اس کو سب سے اعدا پرابلم کیوں ہے یہ بھارت کے خلاف اتنا کیوں ہو گیا آخر سے پرابلم کیا ہے تو ذرا اس کو دیکھتے پرابلم یہ ہے یہ دیکھیں یہی الناسر ہے اور یہ الناسر یہ کیا کوٹ کرتا ہے اس کو دیکھیں یہ آپ کو دیکھاتا ہوں ان کو ہندو سے پرابلم یہ ہے دے پراموٹ ہندو کرما ڈاکٹرین کس کو اب یہاں آپ اس کو سمجھنے کا پریاز کیجئے یہ دسمبر 2017 کا اس کا ٹویٹ ہے آپ اس کی ٹویٹر ٹائم لائن پر چلے جائیے 2014 سے پہلے اس نے بھارت یا ہندووں کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا ہے 2014 سے پہلے اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہے 2012 سے 2011 سے 2010 سے یہ بھارت میں مسجدیں بنواتا آرہا ہے بھارت میں زمینوں کے قبضے لوگوں کو کرنے کو بولتا آرہا ہے اور ان پر مسجدیں بنواتا آرہا ہے 2011 2010 2012 لگاتا 2012 میں تو اس نے چار تو اس نے بنائی لی تھی اب اس کو پرابلم کہاں ہوتی ہے پرابلم چودہ تک کچھ بھی نہیں بولتا ہے 2014 تک کچھ بھی نہیں بولتا چودہ کے بعد جیسی موڈی گورنمنٹ آتی ہے تب یہ ہل جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے شیخ سر پر رامائن لے کر چلتا ہے آشارام باپو کے سعودی عربیا میں کھاڑی دیشوں میں آشارام باپو کے مرادی باپو کے پروجن ہونے لگتے ہیں تمام سارے اور دھرن گرو جانے لگتے ہیں اور وہ رامائن و مہابارت پویتر گندر سر پر لے کر چلتے ہیں رامائن کو گیتا کو سر پر لے کر چلتے ہیں بھاگوط سکتا ہونے لگتے ہیں تب اس کو درد ہوتا اس کو لگتا ہے پریشانی کیا ہوتی ہے دوہزار سترہ میں آکے اس کی آنکھ کھلتی ہے یہ تو گڑڑ ہو گئی تو دوہزار سترہ میں ویروت کرنا شروع کرتا ہے کیوں کرتا ہے they promote ہندو کرما ڈاکٹرین and re-incarnation یعنی پنرجن which says the man does not die but continues in another life through reincarnation and reincarnation and all these philosophies are translated into applications and courses that have invaded our Islamic and Arab world اب اس کو پریشانی آئے کہ ہندو اپنا دھرم پرچار کرتے ہیں صرف ایک ہی بار مرو گئے وہ بہترہوریں مل جائیں گی لیکن ہندو یہ آکے بتاتے ہیں پنرجنم ہوتا ہے تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی پنرجنم ہوتا ہے تو اس میں سوال اٹھتے ہیں اور سوال جب اٹھتے ہیں تو یہ لوگ آکے ہمارے اسلامی ارب ورلڈ کو انہوں نے انویڈ کر دیا اس کا یہ کہنا ہے ان کے دیش کی سرکار نہیں مانتی صرف یہ جاہد یہ صرف ہرا مانتا ہے پھر نیچے لکھتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے لوگ سوال پوچھتے ہیں شریعہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں سنہ کے بارے میں اور لوگوں کے مند میں شک آتا ہے کس کے بارے میں ریلیجن کے بارے میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں النصر کہہ رہا ہے آپی کا بھائی کہہ رہا ہے جو بھائی صاحب ابھی بڑے درد ہو رہا تھا جن کو انہی کا بھائی کہہ رہا ہے کہ صاحب ہندوتو سے یہ پرابلم ہے ارے ہم نے تھوڑی بولا کی کوئی خراب ہے کوئی صحیح ہے ہم نے تو اپنا دھرم بنایا اپنا دھرم پڑھانے پر دکت یہ ہو رہی ہے جو لوگ پڑھ لیتے ہیں ہندوتو کو ہندو دھرم کو وہ سوال پوچھنے لگتے ہیں ان سے تو ان کو یہ پرابلم ہے اب یہ پرابلم کسی وہاں کی سرکار کو قویت سرکار کو نہیں ہو رہی ہے یہ پرابلم صرف اس جہادی کو ہو رہی ہے جو آئی ایس آئیس کا سمپیتائیزر ہے جو مسلمہ ساری جو ٹیرریسٹ کا سمپیتائیزر ہے ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں یہ پھر سے علنصر یہی کہہ رہا ہے یہی جہادی کہہ رہا ہے اب کیا کہہ رہا ہے ذرا اس کو دیکھئے اب یہ اس کو بڑی پریشانی ہے اس کو بہت پریشانی ہے کیوں پریشانی ہے اس علنصر کو ذرا یہ سمجھئے آ جائیے ٹرانسلیٹڈ ہے سیوڑی سنسنڈ آٹر آف مسلم from those who teach them the hindu religion from they where they know or from where they are ignorant they under the guise of development and energy جدہ آمان اب یہ اپنے ان کو لکھتے ہیں سرکاروں کو بیچارہ پریشانوں کی لکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائیہ ہندووں سے بچاؤ ہندووں سے بچاؤ ہمارے بچیوں کو ہمارے مسلمانوں کو بچاؤ ڈاٹر آف مسلم from those who teach them the hindu religion کس کو بچانا ہے سنسن ڈاٹر آف مسلم کیا کس سے بچانا from those who teach them hindu religion from where they know or from where they are ignorant کہاں سے وہ انہیں بتاتے ہیں تم یہاں سے سوال کرو تمہاری بدھی کھول رہے ہیں تم کہاں کہاں ignorant ہو وہ بتا دیتے ہو انڈر دا ڈیزگائز آف ڈیولپنٹ ویولپنٹ آپ یہ ڈیولپنٹ ویولپنٹ چھوڑو یہ ڈیولپنٹ میں کچھ نہیں رکھا ہے آپ اس طرح سے آپ بہت نقصان میں آ جائیں گے آپ تو صرف یہ کریے کہ یہاں ہندووں کو بینک کیجئے یہ ڈیولپنٹ ویولپنٹ ہمیں نہیں چاہیے موڈی جو پیسہ لگا رہا ہمیں نہیں چاہیے یہ کہتے ہیں یہ اور ان کا پریشانی یہاں ختم نہیں ہوتی ان کی پریشانی یہ ہے کہ جو یوگ وہاں پڑھایا جا رہا ہے اس یوگ کو ختم کرنا چاہیے صرف اتنا نہیں یہ بھارت میں پیسہ کیوں لگا رہے ہیں آپ ذرا اس کا مطلب سمجھئے آپ یہ بھارت میں پیسہ اس لئے لگا رہے ہیں یہ دیکھیں الناسر جی پھر سے یہ آ گیا اور یہ بھارت میں پیسہ لگا رہے ہیں اس لئے لگا رہے ہیں کیونکہ اب اس ٹویٹ کو آپ دھیان سے پڑھئے ریلیجن آف محمد بکیم ریلیجن آف محمد بکیم دا سیفیسٹ ان دا آرگیومنٹ واس گیون دا ہیڈ آف ایشیا سکول فور ٹیچنگز دا قرآن ٹھیک ہے صاحب یہ ہیڈ آف ایشیا سکول ہے جو قرآن پڑھاتے ہیں اور یہ کون ہے یہ ہیں وہ صاحب ہی کنورٹڈ ٹو اسلام اوور ہنڈرڈ تھاؤزن ہندوز بکاوز آف اس کنورجن فروم ہندوزن ٹو اسلام نائنٹین ایٹی نائن نائنٹین ایٹی نائن میں یہ ہندو تھے مسلمان بن گئے اس کے بعد انہوں نے لاکھوں لوگوں کو ایسا ان کا کہنا ہے مسلمان بنا دیا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہاں مسجدیں بنیں اور یہاں اس پرکار کے لوگ ہوں جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کنورٹ کرا پائیں اب پول کھل گئی ٹیوب بیل اس لیے نہیں لگائے جارہا تھے کی پانی پلانا تھا کھانا اس لیے نہیں باتا جارہا تھا کی لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا تھا مسجد اس لیے نہیں بنائی جارہی تھی کی دھرم کا پرچار کرنا تھا یہ سارا کا سارا صرف اس لیے کیا جارہا تھا کیونکہ صرف ایک مقصد تھا اور وہ مقصد ہے کہ لوگوں کو کنورٹ کرانا یہ ان کا مقصد ہے اب اس مقصد کے آپ کتنے سارے معنی آپ ہی دیکھ لیے عبد المہ نے ان کا ٹویٹ آیا May God bless you with India to follow up previous project that were implemented several years ago Wells and mosque جو کئی سالوں پہلے انہوں نے مسجدیں اور کوئیں بنائے تھے یعنی ہینڈ پم بغیر بنائے تھے اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں all are well continuous some of them break down ان میں سے بہت سارے اچھے چل رہے ہیں کچھ کچھ ان میں خراب ہو گئے ہیں اور as well mosque I will follow and ask more the goal for which is achieved اس میں سے بہت سارے ہینڈ پم خراب ہو چکے ہیں بہت ساری جو یہ جو ہیں مسجد ہیں ان میں بھی بہت ساری کمیاں آ گئی ہیں ان میں وہ سارا چاہیے ہے maintenance وزر چاہیے ہیں لیکن ان کے goals achieved ہو گئے ہیں goal کیا تھا سوال یہ ہے کہ یہ goal کیا تھا جو achieved ہو گیا یہ بڑا سوال ہے کون سے goal تھے وہ کون سے وہ recruitment ground کے goal تھے جو ISIS میں کچھ کیرل سے لوگ بھرتی ہو گئے وہ والے goal تھے کیا سوال ہیں سر سوال تو اٹھیں گے سوالوں کا جواب بھی دینا پڑے گا صرف اتنا نہیں ان کی جہادی activities یہاں تک چلتی ہیں کہ یہ بیٹھے ہیں ودیشوں میں اور بھارت میں یہ preparing and packing of the Quran for distribution in Ramadan to mosque in India in Nepal بھارت اور نیپال ان کا target ہے کیونکہ دو جگہ ہندو جادہ رہتے ہیں convert ان کو کرانا آئی ان کا end source ہے اور یہ ہزاروں کتابیں ہزاروں جو ان کے پوتر گرن تھے قرآن وہ اور تمام ساری کتابیں ان کی یہ publish ہو رہی ہیں یہ free میں باتیں گے بالکل free میں باتیں گے تو کس طرح سے missionaries mode میں یہ کام چل رہا ہے missionaries جس طرح سے کام کرتے ہیں اس missionaries mode میں ان کا یہ کام چل رہا ہے اب دیکھئے صاحب اور بہت سارے ان کے tweet ہیں تمام سارے یہ دیکھئے یہاں لکھتے ہیں construction begin الفاروکی mosque in India الفاروکی mosque بن رہی ہے اور یہ پھر وہی اسی بھاشا میں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ بڑی سمجھ جائے اس طرح کی بھاشا یہ دیا آپ کو کہیں دکھتی ہے تو آپ اس کو ضرور دھیان سے دیکھئے اور اس کو سمجھنے کا پریاز کیجئے اور یہ فوٹو کھیجئے پیسے دینے سے پہلے بولتے ہیں یہ فوٹو کھیجئے فوٹو کھیج کر ہم کو بھیجئے تاکہ ہم اس فوٹو کے بنا پر پورے جو مسلم کنٹریز ہیں اس میں دکھائیں گے اور اس میں دکھا کر پھر ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ ہم کو ڈونٹ کیجئے آپ ہم کو دان کیجئے صرف اتنا نہیں ہے بہت ساری اور بھی ہیں construction begin from امہ محمد mosque from سعودی عربیہ in India یہ سعودی عربیہ سے پیس آیا بھارت میں آیا اور یہ کس لئے help us charitable کوئی charitable ورک نہیں ہے کوئی charitable ورک نہیں اور یہ یہاں کی فوٹوگراپس ہیں بھارت کی اور یہ بھارت میں جو مسجدیں بن رہی ہیں باقاعدہ ان کے نام بھی دیئے ہوئے انہوں نے تو میں آشا کرتا ہوں کہ نائے اس کو اٹھائے گا اور یہ تمام سارے ناموں کو لے کر ان پر یہ ہوگا صرف اتنا نہیں ہے صرف اتنا نہیں ہے یہاں پر دیکھیں student of memorization انڈیا یعنی جو آپ کا مدرسہ ہوتا ہے i asked god to write reward for the mosque owner who sponsored the portfolio salary may allah award him portfolio salary یہاں کی جو مولانا ہے ان کو جو salary دینی ہے وہ بھی reward ہو رہی ہے یعنی اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے پورا پیسہ جو ہے ویدیشوں سے آ رہا ہے اور بہت موٹے پیسے پر یہ سارا game ہو رہا ہے یہ سارا پیسہ کا کھیل ہے پورا کا پورا جو game ہے وہ پیسے کا اب ایک جگہ بولتے ہیں کہ بھائیہ مجھے میں نے یہ hand pump وغیرے لگوا دیئے لیکن میرے پاس ابھی تک پیسہ نہیں آیا ہے تو جو لوگ دینا چاہتے ہیں وہ 650 ریال ہے وہ میرے کو payment کر دیں تو میں آپ کے نام سے یہ hand pump مان لوں گا اللہ کے نام پر مانگ رہے ہیں تو بھگوان آپ کو سب آپ دے گا تو یہ پیسہ دے دیجئے ان کا main کیا ہے کام ان کا main کام ہے پیسہ اگائی کا کام بھائیمان ٹائپ کے لوگ ہیں وہاں کے لوگوں سے جو میری بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ یہ بھائیمان ٹائپ کے لوگ ہیں ان کی reputation نہیں ہے صاحب یہاں پر انہیں کوئی نہیں پوچھتا ہے اب یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھئے جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ علاج کرانے آیا اب علاج کرانے آیا اس کے بعد کہتا by the grace of allah it was agreed that columbia asia hospital in india special discount of 25% for patient ان کو انہوں نے 25% کا discount دے دیا کونسا columbia asia hospital جب آپ پتا کیجئے کدھر ہے wait for the hospital to cooperate with us regarding charitable work and discount for patient انہوں نے وہاں مل کر یہ بھی سمجھا دیا hospital والوں کو کہ ہم تو یہ جو کام کرتے ہیں charitable کام کرتے ہیں آپ ہمارے لوگوں کو discount دیجئے اب usually ہوتا کوئی ہمارے پاس بھی آتا تو ہم discount کر دیتے ہیں لیکن شاید اس hospital کو بھی ان کی پوری اصلیت نہیں معلوم ہوئی یا ہو سکتا معلوم ہو تو hand and globe بھی ہو سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہ دیکھئے یہ columbia asia hospital نے لکھ کر ان کو یہ دیا ہے کہ آپ کو 25% کا ہم discount دیں گے whatever جو بھی ان کی بھاشا میں ہم کو یہ بھاشا سمجھ میں نہیں آتی کیا لکھا ہم یہ بھی دعویٰ نہیں کرتے لیکن ہم یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ انہوں نے ٹویٹ کیا انہی کے ٹویٹ سے ہم نے اٹھایا اور یہ بریجیش رواستاؤ جی ہیں انہوں نے columbia asia hospitals private limited کے انہوں نے seal لگا کر باقیدہ دیا نمبر ہم نے جانبوچ کر چھپا دیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بریجیش جی کو کسی پرکاکی کوئی سمسچہ آئے یا کہ ان کو کوئی دھمکی پہنچے اب آپ سمجھئے that's the painting that we do will put on two wells they will be drilled in india اب یہ کون سے ہیں دو well جس کا پیسہ کہاں سے آ رہا عبدالل مانے دیرہ ویدیش سے آ رہا ہے سعودی سے کھاڑی دیشوں سے پیسہ آ رہا دو ہزار پانچ میں آ رہا ہے ان کو لگانا اس پر date بھرنی باقی جس دن اٹھ گھاٹن ہوگا کام چالوگا اس دن date بھری جائی اور یہ کہاں ہو رہا ہے الروشید trust ہے الروشید اس trust نے یہ بتایا کہ اس کے پاس پیسہ ویدیش سے آیا یہ ویدیشی فنڈنگ سے ٹیوب ویل کھود رہے ہیں یہاں پر ویدیشی فنڈنگ سے مسجدیں بنا رہے ہیں کیا انہوں نے یہ بتایا اگر نہیں بتایا تب پھر ان کے خلاف نائیے کی جانچ ہونی چاہیے اسی پرکار سے جو کولمبیا hospital ہے جس نے ڈسکاؤنٹ دیا جس کے پاس ویدیش سے آئے ہوئے لوگوں نے علاج کرایا کیا اس کی جانکاری بھی اس نے سرکار کو دی یدی نہیں دی تو ایسے hospital پر بھی تتکال کاروائی کر کے اس کو بند کرایا جانا چاہیے ٹھیک ہے صاحب ابھی ختم نہیں ابھی اور بات میں بھی تھگ گیا ہوں آپ لوگ بھی تھگ گئے ہوں گے چلیے تھوڑا سا اور ہے نا اپنے تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھئے سپورٹ کرنے والے کون کون لوگ جب یہ لوگ اتنی ساری فوٹوگراف ڈالتے ہیں سب کچھ ڈالتے ہیں تو لوگ امپریس ہو جاتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں we want to participate in digging wells and building mosque show us offices deal with آپ کہاں آپ کا office ہے بتائیے تو ہم اس میں جا کر آپ کو یہ ہم آپ کو پیسہ دینا چاہتے ہیں ہم بتائیے ہی کہاں پر آپ کا office ہے یہ کہتے ہیں the charity association in kuwait needs hundred well in india بھارت میں سو well ابھی دیکھیں پہلے کتنے ایک دو ایک دو well کا انہوں نے پیسہ لیا اب یہ بڑھتے بڑھتے یہ کب کا ہے یہ اکٹوبر انیس کا ہے آپ 2012 اور انیس سے فرق دیکھیں اب یہ سو سو کا مانگنے لگیں سیدھے اور لوگ ان کو پیسہ دے رہے ہیں سو سو well کا مانگنے لگیں پورے سو well سو ان کو ہنٹ پمپ لگانے سو بورنگ کھوڑنی اس کے لیے بھارت میں کھوڑنے ان کو اور سو ہی ان کو فلیپینز میں کھوڑنے اور انہوں نے اس کی پرائیس ٹیک بھی ٹانگ دیا ہے پیسہ دینا لا بہیا پیسے دو اور یہ کام کرو is encouraged to link him to well well's official ٹھیک ہے whosoever desires to book one or more well in particular is encouraged to link him to the well's official یہاں یہ کہہ رہے ہیں جو بھی لوگ اس میں پیسہ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں سو سو well ایک ساتھ ایک بار ٹھیک ہے چلیے but i hope that the well's will not be in the hindu region یہ ایک بندہ پوچھ رہا ہے بولا میں پیسے تو دینا تیار ہوں لیکن یہ hindu region میں نہیں ہو چاہیے according to this movement that kills muslim otherwise god reward you with good یہ hindu region میں نہیں ہونا چاہیے جو بھی آپ کام کر رہے ہو hinduوں کو اس کا benefit نہیں ملنا چاہیے اس کو یہ confirmation کرتے ہیں یہ کہاں پر ہو رہا ہے انہوں نے باقاعدہ جگہی بھی ڈال دی state karnatka director پیگا فور southern india اب یہ کیا اس کا مطلب ہے یہ جہاں چاہی جنسیوں کا وش ہے ہمارا وش ہے بالکل بھی نہیں یعنی کہ وہ یہ بول رہے ہیں کہ بھائیہ جو کچھ کام آپ کرو وہ hindu region میں نہیں ہونا چاہیے وہ ویدیش میں ہونا مسلم region میں ہونا چاہیے صرف مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے اس کو confirm ہی کر رہے ہیں لگاتا رہا ہے ان کے ٹویٹس پر ہے اب دیکھئے النصر میں نے کیوں بولا آپ سے کیا جہادی مان سکتا ان کی آتنگوادی مان سکتا یہ ہے النصر کا ٹویٹ اور یہ اگین عربی بھاشا میں اس کو ہم نے convert کیا ہے گوگل translation سے اور یہ دیکھئے یوگا سنسرت یونیون اور میسٹیکل سپورٹ پریکٹس باید سٹیجز انڈیا یونیون اس کے لیے کوزمک سپیرٹ یہ شیخ زاکر نائک یوگا 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 یہ زاکر نائک جیسے زہریل آدمی سے پریرت جن کو بھارت میں بین کر دیا گیا اور جو بھارت چھوڑ کے بھاگ گیا یہ بھگوڑا ہے اس میں جو آپ کے سامنے دکھ رہا ہے یہ بھگوڑا ہے بھارت کا یہ بھارت کے قانون سے ڈر کے بھاگا ہوا آدمی ہے اس کے خلاف میں وارنڈ نکلا ہوا ہے یہ وہی زاکر نائک ہے جس سے کی یہ لوگ پریرت ہیں اور یہ لوگ بھارت میں جو پیسہ لگا رہے ہیں جہادی مانسکتہ والے جو لوگ ہیں وہ زاکر نائک کے چیلے چپاٹے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے اس کو بھی آپ سمجھئے چلیے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اب دیکھئے انہوں نے ووٹنگ بھی کرا دی اور کب کرا ہے یہ ووٹنگ ابھی ہوئی ہے بلکل لیٹسٹ ووٹنگ ہے اپریل چوبیس کی ہے اور یہ ووٹنگ کرا ہے صرف بارہ گھنٹے کے لیے کھولی یہ آدمی یہ بھکاری ودیش کا بھکاری چھوٹے پجامے والا جو پوری دنیا سے بھیگ مانگ رہا ہے مسلمانوں سے اس دم پر بھیگ مانگ رہا ہے کہ آپ ہمیں پیسہ دیجئے اور ہم آپ دھرم کا پرچار کریں گے دھرم کے پرچار کی جگہ یہ جہادی ریکروٹمنٹ گراؤنڈ بنا رہا ہے اور بھارت کے اندر بنا رہا ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ بھارت کے مددوں کو بھارت کے آنترک مددوں کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اٹھانا چاہیے کیا آپ اس سے سہمت ہیں کیا آپ اس سے سہمت ہیں مجھے بھارت کے مسلمانوں سے جواب چاہیے کیا یہ جیسے جہادی سے کیا یہ آئی ایس آئی ایس کے آتنک وادیوں کی سیمپیتائیزر سے یہاں اس لائن پر آ کر سہمت ہوتے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جانا چاہیے بھارت کے آنترک ماملوں کو کیا لے جانا چاہیے آپ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے آپ کی دیش کے ساتھ پرتیبدتہ ہم اس پشٹ روپ سے دکھ جائے گی آپ دیش کے ساتھ کتنا ہے کتنا نہیں ہم اس پشٹ روپ سے دکھ جائے گا جو دیش کے اندر بیٹھے لوگ ہیں علی سوراب جن کا پہلے دکھا ہے اسلاموفوبیا ان انڈیا دنیا میں ٹاپ کر گیا اور یہ باقاعدہ فول دے رہے ہیں بڑے خوش ہے ہیشٹیک بھارت کی بیزتی ہو رہی ہے بھارت کی بیزتی بھارت سے بیٹھ کے کرانے والا ہی آدمی جبکہ اسلاموفوبیا ان انڈیا کے بارے میں بتا دوں اسلاموفوبیا ان انڈیا یہ ہیشٹیک جو چلایا ہے پاکستان کی آئی ایس آئی ایجنسی نے چلایا اور اس میں بوٹس کا بہت استعمال کیا گیا فرجی ری ٹویٹس کا بہت استعمال کیا گیا اس کو بھی سمجھئے اور پاکستان کی آئی ایس آئی ایس نے جو چلایا اس کو سپورٹ کون کر رہے ہیں علی سوراب کر رہے ہیں جو بھارت میں رہتے ہیں دلی میں رہتے ہیں میں پورا پتہ نہیں دوں گا ان کا پورا پتہ بھی ہمارے پاس ہے بہت جلد ان کے خلاف ایک اور مقدمہ ہم این آئیے میں درج کرانے والے ہیں اس کے نیچے بھی تمام سارے ہیں ٹویٹر احتیاط سنچ پہلی بار ہوگا کہ ہیسٹیک پر اتنے ٹویٹ کبھی نہیں ہوئے اب تک تو سب جاگے ہیسٹیک پر ٹویٹ کرتے رہیے اسلاموفوبیا انڈیا محمد زنید بھائی بھارت میں اسلاموفوبیا ہے یا پھر وہ فل پر پیش آپ چھڑکنے والے کا اسلاموفوبیا ہے کیا یہ کیا ہے بھائی آپ بتائیے چلیے اب اور میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کے بعد ہے صرف اتنے نہیں ارہی سیڈ منی پچرز اور ویڈیوز دوکیومنٹنگ وائلیشنز بائی آر ایس ایس گینگز انڈیا اس ویل آر ایس ایس گینگز انڈیا اس ویل آر ایس ایس گینگز انڈیا ویل بی ڈاکیومنٹنگ احمد الواحد اب میرا پوچھنا ہے بھارت کے مسلمانوں سے کیا آپ اس کے ساتھ ہیں احمد کے ساتھ یہ بھی دو کوڑی کا ہے یہ فوٹو پر مجھ جائی ہے یہ فوٹو تو بنا بنا کے سب نے لگا لی یہ ادھار پر ڈریس لے کر سر پر پہننے سے یہ کچھ کوئی نہیں ہوئی یہ دو کوڑی کا دو کوڑی کا جہادی ہے اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے یہ دو کوڑی کا جہادی کہتا ہے یہ بھارت کے جو معاملے ہیں انٹرنال اسے انٹرنیشنل یومن ڈرائٹ آرگنائیشن میں لے جائیں گے بھارت کے مسلمان کیا کہتے ہیں اب اس بارے میں کیا لے جانا چاہیے کیا آپ کی دیش کے پرتی وچن بدتہ رمضان کے اس مہینے میں ابھی ثابت ہو جائے گی تو مجھے ایسی آشا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے اور جو ایک ایک آنیمی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا جو ایک آنیمی بھارت کے اندر ہے وہ بھارت کے اندر بیٹھ کر بھارت کے لوگوں کی ریپورٹ کرتا اور دیکھیں کس طرح سے ریپورٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ نند کشور اور یہ اب ایک بہت بڑا سوال بہت بڑا سوال ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو پوری کی پوری 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 ابھی تک کے اس لائیو کی پوری ہسٹری جیوگرافی بدل دے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو پھر سے ایک ٹویٹ دکھاتا ہوں وہ ٹویٹ آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے اب یہ بیچارہ جو ہے نا یہ جتنے جہادی ہیں یہ سعودی میں منسٹری آف ہوم افیرز کو منسٹری آف ہوم کو سعودی میں یہ ان کو لکھتے ہیں ان کی کیا لکھتے ہیں ذرا اس کو دیکھئے Honorable Minister of Health Honorable Minister of Health People may be deceived by yoga سعودی میں یوگا چل رہا ہے دبا کر چل رہا ہے ٹھیک ہے کس کو سعودی M.O.H. کو انہوں نے tweet کیا کیا لکھتے ہیں People may be deceived by yoga but a ministry the size of you respected ministry is deceived منسٹری کو دھوکہ دیا گیا ہے You may be guided by the scholars of the sunnis in India to tell you about the truth and its origin of yoga اب دیکھیں یہاں پر یہ یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ بھارت کے جو sunni ہیں ان سے بات کیجئے scholars جو مولانا ہیں ان سے بات کیجئے بھارت میں جو ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے سچائی yoga کی then it has been scientifically proven that you are you wrote in your publication about the benefit of yoga or just repeating what it said آپ جو ہے اس طرح سے مت کیجئے yoga کو مت لے کر آئیے کہاں مت لائیے سعودی میں مت لائیے اور یہ سعودی سرکار کا نیچے پورا advertisement ہے سعودی M.O.H. سعودی سرکار کا جو عادی کارک جو انہوں نے یہ دیا تھا announcement دیا تھا وہ announcement بھی یہاں موجود ہے یہ پریشانی ان کی اس وجہ سے ٹھیک ہے دیکھیں پریشانی کئی کاران سے مودی سرکار سے پریشانی ہے بھارت میں یہ سب کرنا اس سے پریشانی بھارت میں جو ان کے بیٹھے ہیں اس میں کشمیر ووچ بھی یہ بھی ہیں ان کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بھارت ایک چھا سٹھ ہزار ٹویٹر ووٹ ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے بھائیہ دس لاکھ ہو گئے دس لاکھ ہو گئے پالگڑ والے میٹر پہ دس لاکھ ہو گئے ٹھیک ہے انڈیا آگینس ٹرائم کس نے مارا ان کے بارے میں بات کیجئے چھا سٹھ ہزار میں خوش ہو جاتے ہیں پرابلم کیا ہے دیکھئے آپ لوگ کے ساتھ ایک پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیا بلو ٹک دیکھ لیا تو توڑ کے بھائی 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 سمجھا رہے لی بھائی بھائی ت'... سمجھے سمجھے اس لئے جدہ خوش مت ہو تسلی سے بیٹھو آران سے بیٹھو اتنا ماں خود کو پاگل مت ہو جاؤ تھوڑا پڑھلو لکھلو گناں لے ٹھیک ہے ابھی ابھی ایک بہت جور کا جھٹکا میں دینے والا ہوں بڑی زور سے جھٹکا دوں گا اور بڑی دھیرے سے دوں گا میں نے آپ کو بتایا تھا نا انہوں نے جو جو تویٹ ووٹنگ کرائی وہ کب کرائی چوبیس اپریل دوزار بیس کو ابھی کرائی تو بھائی لوگ بڑے خوش ہو رہے لے بھائی بھائی اپنا بھائی یار بھائی اپنا بھائی کیا بولے ادھر پہ چاہ کرنا ایک دم سے کٹر پہ ہنگا مگر رہے سلو ہو گیا تسلی ہو گئی اب امورکوں اب سنو ایک بھی بندے کی جواب کسی بھی کھاڑی دیش کے سرکار نے نہیں کھائی یہ بھائی کیا ہو گیا بھائی یہ تو آپ ان کو یڑا بنا دیلا کیا سمجھے تو یڑا بن گیا لے سمجھا نا اس لئے تسلی پکڑ کسی بھی بھارتی کی جواب وہاں کی سرکار یا وہاں کے ایڈمیسٹریشن نے نہیں کھائی جو جواب سے نکالے گئے لوگ وہ جواب سے صرف وہی نکالے گئے جن کو کی جو جہادی مان سکتا والے بہت سے تھے انہوں نے نکالا انہوں نے پریاس بھی کی ایف آئی ایر کرانے کے کچھ لوگوں کے خلاف اکا دکھا خلاف ہوئی باقیوں کے پاس میجورٹی کے پاس ایف آئی ایر بھی نہیں ہو پائی یہ بھائی کیا ہو گیا بھائی تو سعودی اپنا بھائی نہیں رہنے کیسے ہو گیا ابھی جا رو جا کے ٹھیک ہے سمجھ میں آیا نا ایسے رونے کا تو سر دیش آپ کا یہ والا ہے ادھر والا نہیں ہے ادھر والے جو پاکستانوالے بھائی بھائی لے گئے تھے نا بھائی تو بھائی کھیل قدم ہو گئے بھائی ٹھیک ہے نکل لے پتلی گلی سے تو پاکستانی سوروں اپنی اوقات میں رہو رمضان کا مہینہ ہے کیوں گالی کھاتے ہو ہاں اپنی اوقات میں رہو پاکستانی ہو بھارت میں کچھ بھی کرنے کا تمہارا پریاس سفل نہیں ہونے والا سمجھ گیا نا تو اس لیے یہ پریاس بیکار ہے اس پریاس کو مت کرو اس سے کچھ نہیں ہونے والا اب بڑی بات بھارت پر اتنی نگاہ کیوں پاکستان ہے دنیا بھر کے دیش ہیں بھارت میں اتنی نگاہ کیوں بھائی یہ جو آپ کو لگ رہے گا لہا بھائی ہمارا بھائی ہے شیخ بھائی بھی آئے گا بھائی ہوای جات سے کیا کپڑے پہن رہے لہا ایک دم چھنچ ملاک ہے او離ہ بھائی وہ تمہارے لیے نہیں آ رہیلا تمہارے لیے نہیں کھول رہیلا اے بسکیٹ دسکیٹ تمہارے لیے نہیں باتھ لیلا کیا سمجھے وہ تمہارے کو ڈیڑھ کے لوگوں کا ماس اعیسی نہیں کھلا رہیلا وہ تمہارے کو ڈیڑھ کے لوگوں کا ماس کھلا رہلا اس سے کئی جیدہ وصول رہلا کئی سے وصول رہلا میں ہی ہی بتاتا اب سن اب لگے گی مرچی نکاہ متہہ آہا تیرا میرا رشتہ کیا ہم نے آواز لگائی ادھر سے آواز آئی النصر نے بولا نکاہ متہہ نکاہ متہہ ٹھیک ہے یہ ہے مین ریزن تین طلاق بین ہو گیا نکاہ متہہ جو بھارت میں چلتا تھا نکاہ متہہ کیا پہلے آپ سمجھ دیجئے یہ عربی ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پلیجر میریج ایش کے لئے کی گئی شادی میں نہیں کہہ رہا ہوں ویکی پیڈیا کہہ رہا جتے جوتے مارنے نہ اس کو مار لے نہ بھائی میں تو تمہارا بھائی آ بھائی میرے کو کچھ نہیں بولنے کا کیا اس کو مارنے کا بول رہے لائے پلیجر میریج کس کے ساتھ میں ہو رہے لیے ہے میں بولیں گا تو تم کو برا لگیں گا پھر تم بولیں گا نیتن جگلہ آئیزہ بولا تو اس لئے میں کچھ نہیں بولتا ہوں پلیجر میریج کس کے ساتھ ہو رہی ہے ہمارے والیوں کے ساتھ نہیں ہو رہے بھائی کس کے ساتھ ہو رہی ہے آپ دیکھ لو کون کر رہا ہے النصر یہ جو پیسہ جو اس کو مل رہا ہے النصر یہ جو پورا جو ابھی تک آپ نے پروپوگینڈا دیکھا اس کا ایک اور نام ہے مسیار میریج ایک اور نام ہے اس کو ٹریولرز میریج کہتے ہیں یہ بھی میں نہیں کہا رہا ہوں یہ یہ ویکی پیڈے کہا رہا ہے مارو اس کو پکڑو اس کو مارو ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے میں نہیں کہا رہا ہوں تو بھائی جس کو آپ بھائی سمجھ رہے ہو اس کی نظر تو کہیں اور ہی ہے اس کی نظر تو بارہ سال والی بچی پر ہے اس کی نظر تو آپ کے جو گھروں میں جو بیٹیاں ہیں ان پر ہیں نو سال کی بارہ سال کی اور مو مانگی قیمت دی جاتی ہے سوال بات میں کروں گا پہلے ذرا نیوز دکھا دوں لوگ ایک دم سے کود پڑے ہوں گے ایسے کیسے بول دیا یہ بھائی میں تو تمہارا بھائی آئی میرا تمہارے کو آگے تمہاری کھولنا میرا فرج ہے یہ لے فرج دیکھ یہ لے پکڑ انڈیا چائلڈ برائیز سولڈ ان پیکیج ڈیلز تو مین فرم گل سٹیٹس کون انڈیا چائلڈ برائیڈز بھارت کی بچیوں کو بیچا جا رہا ہے میں نہیں کہہ رہا جس کی نیوز تم لے کر آتے ہو رائٹرز ٹھیک ہے صاحب اور یہ کب ہوتا تھا یہ ہوتا تھا دوہزار سترہ میں آپ یاد کیجئے اللہ سر نے دوہزار سترہ کے بعد چلانا شروع کیا دوہزار سترہ میں اور دوہزار سترہ میں ہی کیا ہوتا ہے یہ نیوز آ جاتی ہیں ان نیوز کے بعد کیا ہوتا ہے ان نیوز کے بعد آئی کا آواز اٹھتی ہے کہ تین طلاق کو بند کیا جائے نکاح متحہ کو بند کیا جائے تو تیرہ میرا رشتہ کہ آپ وہاں سے وہ چلا نہیں پا رہے نکاح متحہ تو یہ نکاح متحہ بند ہو گیا تو یہ جو عربی جو آ رہے تھے عربی بھیڑے جو آ رہی تھے یہ عربی درندے جو آ رہے تھے نوچنے خسوٹے بھارتی ہے بچیوں کو ارے بڑا درد ہوا ارے بابا کس کو درد ہوا کہہ رہا ہوں یار تین طلاق سے دھندہ بند ہو گیا تم لوگا یہ دیکھو نا تم اتنا پریشان ہو رہے تو تم یہ وزنس کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے تو تم کو پریشان ہی ہو تم کو خوش ہونا چاہیے کتنے میں جاتا تھا ہیدر آباد انڈیا تھومسن روڈر فارم for years ہاجی خان a lanky man is in his thirties moved income specially in the balance of ہیدر آباد whole city sourcing streets of child brides for older men for older men visiting from gulf state pocketing about 10,000 روپیز 150 dollars for each girl سر یہ پوری نیوز ہے یہ رویٹرز کی نیوز ہے ٹھیک ہے ہیدر آباد میں یہ دھندہ چل رہا تھا ٹھیک ہے ہم نہیں کہہ رہے رویٹرز کہہ رہا تھا انڈین چائل برائٹ sold in package deal to men from arab ٹھیک ہے اب یہ بتائیے مجھے یہ جو پیسہ جو لیا جا رہا تھا میرا یہاں پر سوچنا کچھ اور ہے کیا یہ جو پیسہ لیا جا رہا تھا یہ پیسہ ہینڈ پمپ ان سب کے بہانے سے لیا جا رہا تھا اور کام کچھ اور ہو رہا تھا کچھ اور چل رہا تھا تو تین تلاک بین ہو گیا اب یہ سب نہیں کر پائیں گے کہ آئے اور تین بار تین تلاک بولا اور ہو گیا اب تو کورٹ میں جانا پڑے گا تو یہ جو پورا بزنس تھا یہ بین ہو گیا ایک طرح سے اس وجہ سے ہوا سر بیسکس یہ ہے وہ یہ پوری نیوز ہے اور یہ پوری نیوز آپ کو رویٹرز پر مل جائے گی میں نے آپ کو بتایا یہ رویٹرز ڈاٹ کام پر ہے اور یہ رویٹرز کی نیوز ہے اور میں آپ کو لائیو اس نیوز کو دکھا رہا ہوں انٹل ہے انٹیلیجنس ریپورٹ ہے اکٹوبر دس دوہزار سترہ کی ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جائے گی یہ تھا مین صرف اتنا نہیں آپ ہندوستان ٹائمز پہ آ جائیے ہندوستان ٹائمز کی نیوز دیکھ لیجئے یہ رہی ہندوستان ٹائمز کی نیوز اور ہندوستان ٹائمز نیوز کہتا ارے بیان نائٹ میرز ہیدر آباد still a thriving bride bazar for rich shake لیجئے صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ایسا ہے نا سر جس کو پرابلم ہے نا وہ سیدھے جا کے ہندوستان ٹائمز کے آفس چلا جائے اور وہاں پہ جا کے یہ دکھا دے نا بھائی میرا نام کوئی ٹینشن تو نہیں ہے میرا نام نمبر سب ڈالا ہوا ہے تو اس لئے میرے سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا آج کا لائی بڑا لمبا ہوگا اور دھواندھار ہوگا تو دھواندھار چلیے اب میرا سوال یہ یہ سارا جو پیسہ آ رہا تھا ہینڈ پمپ کے نام پر اس کے نام پر تو یہ پیسہ کیا اس مارکٹ میں آ رہا تھا thriving bride مارکٹ کے لیے آ رہا تھا اور اس کو نام دیا جا رہا تھا اس اس پرکار سے یہ سارا کیا چل رہا تھا کیا یہ پیسہ اس چیز کا پیسہ تھا یہ شیخوں کا پیسہ اس لیے آ رہا تھا ہم نہیں کہہ رہے یہ نیوز میں سب جگہ ہے ہم نے نہیں کہا ایسا اور کیا یہ جو پیسہ آ رہا تھا یہ سرکار کو بتا کر آ رہا تھا پیسہ جیسا کہ کہا گیا کئی سارے ایکاؤنٹ ہونے چاہیے بہت سارے ایکاؤنٹ نہیں ہوں گے تو ہم پیسہ نہیں بھیج پائیں گے سپلٹ کر کے بھیجنا تاکہ سرکار کی نظر سے بچا رہا ہے میرا ایک سوال یہ ہے کہ سرکار دوہزار چودہ کے بعد سے ایک ایک انٹری کو چیک کریں سپیشلی ویسٹن یونین جیسی انٹریز کو چیک کریں اور یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے پیسہ آیا ہے جو پورا دیکھیں تمام ساری چیز ہیں لیکن لیکن آپ اس کو سمجھنے کا پریاز کیجئے یہ ریکروٹمنٹ گراؤنڈ بنایا گیا آئی ایس آئی ایس کے لیے کیا اس لیے پیسہ آ رہا تھا یہ سب بہانے باجی تھی یہ کنورجن کے لیے پیسہ آ رہا تھا کیا جیسا کہ انہوں نے کلیم کی آپ نے اس میں کلیرلی بول رہا ہے یہ کنورجن کے لیے پیسہ ہے یہ اس کے لیے پیسہ تھا یہ پیسہ کس کس چیزوں کے لیے تھا یہ پیسہ کہاں کہاں کا تھا یہ پیسہ کیوں آ رہا تھا بھارت میں کیوں بھارت میں لگانا تھا اب اس سے سب سے بڑا سوال کیا یہ سارے لوگ کیا یہ سارے لوگ ایک ٹرائپ کی طرح کام کر رہے تھے جنہوں نے یہاں بیٹھے ان کے sympathizers کو ایکسپوز کر دیا یہاں جو لوگ بھارت کے اندر بیٹھے ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے تو کیا یہ بھارت کے لئے کام کر رہے تھے مطلب یہ کتنی جگہ سے ڈبل کروس کر رہے تھے آئی ایس آئی ایس کٹرپنتھیوں سے بولتے تھے ہم بھارت میں موسک بنائیں گے اس کے لئے پیسہ دو وہاں سے پیسہ لے رہے ہیں شیخوں سے کسی اور پرپس سے پیسہ لے کر بول رہے ہیں تمام ساری چیزیں تمام ساری چیزوں کو کلبریٹ کر کے دے کس کس پرپس سے کیسے کیسے بے حقوب بنائے گا وہاں سے ان سے کیا بولا گیا آئیس آئیسے کہ ہم بھارت میں آپ کا ریکروٹمنٹ ڈراؤن بنائیں گے آپ پیسہ دیجئے ان سے وہ پیسہ لیا یہاں سے پاکستان سے بولا گیا بھئیہ ہم یہاں پر یہ دنگے والی کوشش کریں گے ان سے پیسہ لے لیا اس کے علاوہ اور لوگوں سے پیسہ لے لیا تم دان کے نام پر دے دو شیخوں کے لئے کہہ دیا ہیدر آباد میں دیکھ لیجی آپ وہ برائیڈ مارکٹ لائے گا آپ وہاں چلیں گے وہاں بجے کرائیں گے آپ پیسے دے دو پاکستان سے لے لیا انڈیا میں یہ کرائیں گے اور انڈیا والے سے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارے اندر بیٹھے لوگوں کو ایکسپوز کر دیں گے لاؤ تم بھی ہم کو پی ایر پی دو تو انڈیا میں جتنے بھی لوگ تھے وہ تو ایکسپوز ہو گیا اور سرکار اس کی جانچ کر رہی ہے ایجنسیز ایک ایک کمنٹ کو ریڈ کر رہی ہیں آپ بھارت میں نہیں آپ دنیا کی کسی کونے میں بیٹھے ہو کتنی بھی فیک آئیڈی سے آپ کمنٹ کر رہے ہو آپ کا آئی پی مل جائے گا آپ کا پورا سب پوری ڈیٹیل نکل آئے گی ایک ایک بندے کی جو جو کمنٹ کا جو لوگ دیکھئے سوشل میڈیا پر سوچتے ہیں ہم نہیں پکڑے جائیں گے تو میں ان کو بتا دوں بڑے آرام سے پکڑے جائیں گے ڈھائی سو آئیڈی چلانے والا وہ بھی سم بینک سے چلانے والا بندہ بھی پکڑا گیا آپ کو یاد ہے نا اتھرا گھنڈ میں تو ایک ایک بندے کا آئی پی ٹریک ہو جاتا ہے ایک ایک بندہ پکڑا جاتا ہے کسی بھی نام سے آپ چلائیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ بھی پتہ چل جائے گا اگر آپ ویدیش میں بھی بٹھیں کہ آپ کے ایک سمبند بھارت سے کتنے ہیں آپ بھارت کی ویزا پاسپورٹ پہ گئے تھے تو آپ کا پاسپورٹ ہم یہاں سے کینسل کرا لیں گے آپ کو واپس بلوالیں گے پھر آپ کا سواگت کریں گے آپ اس کو بھی سمجھ لیجیے آپ کا پریوار بھی اگر یہی رہتا ہے تو سر آپ اپنے پریوار کے لیے بھی پریشانی کھڑی کریں گے اس لیے دیش ویروہ دی کام مت کیجئے میں تو رہو یہ تھا جو لوگ باہر بیٹھ کر ویدیش میں بیٹھ کر بھارت کے سمبند دوسرے دیشوں سے خراب کرانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ تھا لائیو اس لیے تاکہ آپ یہ سمجھ پائیں کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورے جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھارت کے پورے مسلمان ایسے بھارت کے پورے مسلمان ایسے ایسا ہے یا نہیں یہ تو ایک الگ یہ میٹر ہی نہیں ہے میٹر یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بھارتی بن رہے ہیں وہ اصل میں پاکستانی ہے اور جو بھارتی بن کر بھارتی ایکاؤنٹ بنا کر کمنٹ کر رہے ہیں وہ پاکستانی ہے اور وہاں سے جو قویتی بن رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہے یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ سب کے سب اور یہ نیوز آ چکی ہے آلریڈی یہ نیوز ہے تو اس میں ہمیں اتنا پریشان ہونا ہی جبارہ نہیں ہے یہ نیوز آلریڈی مارکٹ میں فلوٹ ہو چکی کہ پاکستانی ایجنسیز جو ہیں یہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں یہ ایکاؤنٹ بنا کر شیخوں کے اور یہ کر رہے ہیں امان کی پرنسس کا فرج یہ ایکاؤنٹ بنا اس سے تمام ساری باتیں آپ یہ سب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں Talk about your India آہ 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 نصار خان آگیا اپنی اوقات پر Don't talk about Pakistan Check my ID you see anything wrong ارے بھائی پاکستانی تو تو یہاں کیا کر رہا ہے اپنے آج جو لوگ مر رہے ہیں ان کو دیکھو جو قبریں تم نے کھو دلی نا 800 اکڑ میں پہلے سے ہی ان کو سمجھ لو یہاں پریشان مت ہو یہاں کچھ نہیں ہونے والا میں تروں سمجھ میں آرہا جتنے بھی بھارتی مسلمان دیکھ رہے ہیں دیکھ لیجئے یہ آگیا ایکسپوز ہو گیا پاکستانی مسلمان میرے اس لائیو پر پاکستانی مسلمان آتے ہیں یہ سچا ہی ہے پاکستانی مسلمان ہوگی ارے پاکستانی بے شرم ہو تمہاری حالت اتنی بری ہے کہ تمہارا پرائیم نیسٹر ہوا بیٹھا ہوتا تمہارا مولانا ایک ہاتھ کر کے دعا کرتا روتا یا اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ ہم نے بہت گلتیا کری ہم شیطان ہیں اور تمہارا پرائیم نیسٹر بھی روتا ہے تمہارے اینکرز روتے ہیں ارے اپنا دیش سمالو بھائی تم کیا سوچ کر بھارت سے الگ ہوئے تھے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے پھلان کریں گے ڈھکان کریں گے سونے کا پاکستان بنا دیں گے یہی کیا کہ بے وکوب بنایا تھا بھارتیوں کو نا بنا لیا کتنا پیچھے ہو آپ ہم سے آج بھی آپ وہ فینسنگ سے نیچے سے اندر گھسنے کی سوچتے ہو اور ہم ہم منگل پہ پہنچ گئے مارس پہ پہنچ گئے یہ فرق ہے آپ میں اور ہم میں یہ فرق ہے ہم آپ کو گالی نہیں دیتے یہ فرق ہے کہ ہم آج بھی مانتے ہیں کہ پاکستان بھارت کا یہ حصہ پہلے تھا اور ہم دوبارہ بنا لیں گے ٹھیک ہے چنتہ مت کرو don't worry تو جتنے بھی پاکستانی یہ آئے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو بڑا درد ہو رہا ہوگا اور میں سمجھ سکتا ہوں بھائی دیکھئے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے بھارت میں جو ہیدر آباد میں بزنس بند ہو گیا وہ آپ اپنے چالو کر لیجے آپ کو کسی نے روکا تھوڑی ہے آپ اپنے چالو کیجے پاکستان میں چالو کیجے اور پاکستان میں دم سے کیجئے ٹھیک ہے اور آپ آتے رہیے ہم آپ کی خوش آمد کرتے رہیں گے اسی پرکار سے ٹھیک ہے تو مطروں اب گیارہ پچاس ہو گئے دوسرا کوئی مدہ اٹھانے کے لیے تو بچا نہیں میرے خیال سے اس کو یہیں انڈ کیا جائے کیونکہ بہت لمبا لائیو ہو گیا یہ ٹھیک ہے کیسا تھا میرا لائیو یہ مجھے ضرور بتائیے گا اور سپورٹ کرنے کے ہمارے سارے طریقے آپ کو دیئے ہوئے ہیں آپ کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گے یدی آپ کو ہمارا لائیو اچھا لگتا ہے اور یدی آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں اور آپ ہمارے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو تمام سارے ذریعے آپ کو دیئے ہوئے ہیں ڈسکرپشن باکس میں اس کو دیکھ لیتے گا بہت بہت دھنیواد میتروں اور ہم اسی طرح سے پاکستانیوں کی جہادیوں کی آئی ایس آئی ایس والوں کی آئی ایس آئی کی اور آتنگوادیوں کی ایسے ہی بجاتے رہیں گے اور سنیے آپ لوگ ایک چیز اور سن لیجئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے تو مجھے آج پانچ سال ہو گئے مجھے اگر ڈر لگ رہا ہوتا تو میں یہ کام نہیں کرتا پھر بھی کسی نے اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو یار ایک کام کرنا میرے پاس پیسے تو ہے نہیں ہم لوگ کیونکہ کیا ہے نا وہ ہیدر آباد والا بزنس نہیں کرتے ہم لوگ ہمارے پاس پیسے تو ہوتے نہیں تو آپ اپنا ٹکٹ بھیج دینا میرے کو باقی ویزا پاسپورٹ سب میں کرا لوں گا ٹکٹ بھیج دینا تو جہاں بلاؤ گے میں وہاں آ جاؤں گا مجھے نہ تمہارے دوبائی سے ڈر لگتا ہے نہ مجھے تمہارے جدہ سے ڈر لگتا ہے نہ مجھے سیریہ سے ایراک سے ڈر لگتا ہے تم جدر بولو ہم ادھر آ جائیں گے تمہارے کو ٹھوک کے سیدھا کر دیں گے سمجھے تمہاری قسمت بہت اچھی ہے کہ میرے جیسا آدمی سینہ میں نہیں ہے نہیں تو پاکستانیوں تو مجھے چوری چھپے اندر سے بھیجتے ہو نا میں تمہیں اتنا اندر گھسیڑ دیتا کہ پاکستان پتہ ہی نہیں چلتا کہاں نامی ختم ہو جاتا باؤنڈری سے باؤنڈری چپکا دیتا بھارت کی سمجھے دوسرے چھوڑ سے تو تم ختم ہو جاتے اس لئے یہ گلت فہمی اپنے من میں بلکل مت پا لیے کہ مجھے آپ سے تنک بھر بھی ڈر لگتا ہے اس گلت فہمی کو دماغ سے نکال لیجئے آپ اپنی سچائی کو قبولیے آپ سچائی یہ قبولیے کہ آپ ایک فیلڈ سٹیٹ ہیں آپ سچائی یہ قبولیے آپ کیاں لوگ بے موت مارے جا رہے ہیں آپ سچائی یہ قبولیے کہ آپ کے پاس میں ہیومن رائٹس نہیں ہیں آپ لوگ کو زندہ نہیں رکھ پا رہے ہیں آپ سچائی کو قبولیے آپ سچائی قبولیے کہ آپ کیاں کھانے تک کو نہیں ہے یار آپ دھرم دیکھ کر کھانا دے رہے ہو ہمارے ہاں ہم لوگ بنا دھرم دیکھے دے رہے ہیں اب یہ والی بات آئی ہے جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو لگے ہاں تو کیوں نہ کیوں نہ ہم ان کو ایک چیز اوشی دکھانا چاہیں گے جب آپ آئے ہو پاکستان سے اتنی محنت کری ہے آپ نے آپ کیا سے تمام سارے ویڈیوز آ رہے ہیں ویڈیوز کیا آ رہے ہیں کہ آپ لوگ دسکرمنیشن کر رہے ہو ہندووں کو نہیں دے رہے ہو ہم نے ہندو مسلمان نہیں دیکھا سر ہم بینہ ہندو مسلمان بینہ سکھ دیکھے ہوئے سب کی مدد سمان بھاؤ سے کرنے والے لوگ ہیں رس سے سب کی مدد کر رہا ہے ہندو ہو مسلمان ہو ہزاروں آپ کو مل جائے گا فرنڈس آف آر ایسس پہ چلے جائیے ٹوٹر پہ آپ کو دیکھ جائے گا ابھی تھوڑا سا سکرول کروں گا ایک نہ ایک مسلم دیکھ جائے گا آپ لوگ اتنے مطلب اتنی سوچ آپ کی خراب ہے اتنی سوچ خراب ہے کہ آپ لوگ مدد کرنے میں بھی اتنی بری ستھتی میں بھی ابھی بھی آپ لوگ دھرم دیکھ رہے ہیں یہاں دھرم نہیں دیکھا جارہا سر یہاں بینا دھرم دیکھے ہوئے محنت کی جارہی ہے بینا دھرم دیکھے ہوئے لوگ کی مدد کی جارہی ہے کوئی دھرم نہیں دیکھ رہا یہاں پر کسی کو نہیں چنتا ہے کون ٹوپی لگائے کون ٹوپی نہیں لگائے سب کو یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں نے کہا تھا نا یہ دیکھئے یہ آگئی برکے والی یہ محترمہ آئی ہے آپ کی نہیں ہوں گی میری تو بہن ہے بھائی ان کو بھی دیا جارہا اور یہ چڑڈی والے آر ایس ایس والے دے رہے ہیں فرنڈ آف آر ایس ایس نے ٹویٹ کیا ہے آپ فرنڈ آف آر ایس ایس پہ چلے جائیے آپ کو دیکھ جائے گا سر کہ آپ نفرت کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ نفرت کی راجنیتی نہیں کرنا چاہتے ہیں بس اتنا سا فرق ہے آپ لوگ آج بھی فینسنگ توڑ کر بھارت میں آرے بھارت میں ہی آنا تھا تو گئے کیوں تھے ہم نے منہ نہیں کیا تھا اور ہم آج بھی کہتے ہیں آپ اپنے سٹیٹ میں اپنے پاکستان میں ووٹنگ کرا لیجئے بھارت میں ملنے کی اچھا تو ووٹنگ کرا لیجئے ہمیں اس میں بھی کوئی دکت نہیں ہے آپ کا بھوشش سدھر جائے گا آپ کے بچوں کا بھوشش سدھر جائے گا بھارت سے آپ لوگ پاکستان سے بھارت علاج کرانے آتے ہیں وہ آپ کو ویزا نہیں لگے گا پھر ٹرین چل جائے گی سیدھے پیشاور سے لے کے دلی تک کی آپ بلکل بے فکر رہی ہے آپ اپنے ووٹنگ کرا لیجئے اپنے منوا لیجئے کہ آپ بھارت میں ویلے ہونا چاہتے ہیں ہم آپ کو دوبارہ سے لے لیں گے ہمیں اس میں بھی پرولم نہیں پہلے بھی تھا دوبارہ بھی ہو جائے گا کوئی بات نہیں پر یہ آپ کو سوچنا ہے آپ کو سوچنا ہے آپ کو اچھی زندگی چاہیے ہمارے لوگوں جیسی چاہیے ہم نے آپ کو ایک بھی گالی نہیں دی اتنے سارے لائیب میں لیکن آپ لوگ ہر بار آتے ہیں ہر بار گالی دیتے ہیں یہ آپ کو سوچنا ہے ناصر خان بہت برا لگ رہا ہے آپ کو میں کیا کروں میں تو سچ بولتا ہوں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم اپنا دیش چھوڑ کر دوسری جگہ صرف اس لیے پڑے ہوگی روٹی کے دو ٹکڑے کے لیے میں اپنے دیش میں دبنگی کے ساتھ ہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں چھپن انچ کا سینہ لے کر جاتا ہوں ہر جگہ لوگ آج تو تمہارے پردھان منطری بھی کہتے ہیں بھائیہ کلوروکوین دے دو پلیز موڈی جی پلیز ایسے کر کے پورا وشواج موڈی کو فون کر رہا ہے تمہارے پردھان منطری کو کیا تمہارا پردھان منطری جب بھی فون کرتا ہے لوگ فون نہیں اٹھاتے وہ لے کہ پاکستان کے پردھان منطری کا فون آیا پھر کٹھو رہا لے کے کچھ نہ کچھ مانگیے گا چھوڑو فون ہی مت اٹھاؤ اور پورے وشواج بھارت کو فون کر رہا ہے موڈی جی ارے موڈی جی ہمارے ہیں بھی کرونا آگیا کیا کرنا ہے ذرا بتائیے یہ فرق ہے بھائیہ آپ کے دیش میں ہمارے دیش میں آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا سر کیونکہ آپ نفرت میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو سچی چیزیں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا پرحال مترو یہ تھا چھوٹا سا لائیب یہ تھا ان کا ایکسپوز اور چڑے رہیے گا اسی پرکار ہم سے اگلے رویوار کو پھر آئیں گے پھر سے ان کی پول کھول کریں گے پھر کچھ نہ کچھ کریں گے ان کو برا لائے گا بہت برا لائے گا میں سمجھ سکتا ہوں بہت بہت دھنیواد مترو ان کو ایسی مرچی لگتی رہے گی یہ پاکستانی ہے دو قوڑی کے کل تھے دو قوڑی کے آج ہیں یہ دو قوڑی کے آگے بھی رہیں گے شاید دو قوڑی کے بھی نہیں رہیں گے تو یہ تھا آج کا لائیو مترو اگلے رویوار ٹھیک صبح دس بجے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے نمشکال